موسیقی کا جو سفر تھا وزیر آدم بننے کے بعد پہلی مرتبہ سے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ دو یا تین معاملات جو ہیں وہ ترکی کے بلکل کلیر رہے اور جو جمہوری حکومت ہے وہ ان کے اوپر بڑی سختی سے کاربند رہے اور اسی کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچا کہ ترکی جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایشیا میں بھی ہے اور یورپ میں بھی ہے تو یورپی ممالک جو کہ بہت ترقی آفتار سمجھ جاتے ہیں ان میں بھی ترکی کا ایک بڑا مقام رہا اور یہاں جب انہوں نے اس کے اقتصادی استحکام کی طرف اردوگان کی حکومت نے توجہ دی تو یہاں تک نہ بتائی کہ جتنے آئی ایم ایف اور دیگر عالمی اداروں سے لیے گئے قرضے تھے وہ ترکی ختم کرنے میں کامیاب رہا اور اس کے بعد اس نے اس کی کرنسی بہت مضبوط تھی اس کی اقتصادی صورتحال میں اتنا استحکام آیا کہ بہت بڑے بڑے ترقی آدی منصوبے جو ہیں وہ وزیر آزم اردوگان کے دور کے اندر شروع کیے گئے جس میں ایک بہت مشہور جو ہے وہ ابنائے بوسفورس کے نیچے سے جانے والی وہ سرنگ ہے جس میں سے جو خوشکی کے راستے یورپ اور ایشیا کو ملاتی ہے اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر چین سے چلنے والا جو سفر ہے خوشکی کے راستے وہ لندن تک جو ہے وہ بلا روک ٹوک جا سکتا ہے یہ ان کا ایک بہت بڑا کا نامہ ہے یہ جو سرنگ ہے یہ استمبول شہر کے میں واقع ہے اور بھی دوسرے بڑے بڑے منصوبے انہوں نے شروع کیے اور ترکی کو بڑی غیر معمولی اقتصادی ترقی سے اہم کنار کیا تو ایک تو ان کا یہ بڑا کا نامہ تھا دوسرا انہوں نے سیاسی معاملات کے اندر سویل حکومت کی کوئی استقام پہنچایا دو ہزار چھ اور سات میں جب وہ دوسری ملتبہ الیکٹ ہو کر آئے تو انہوں نے اس کی طرف بڑی توجہ دی اور انہوں نے اس میں فوج کا جو عمل دخل تھا اور جو وہ تھے وہ ختم کر دیا بلکل یا اکثر ختم کر دیا اور جو تمام کٹرول تھا وہ ترکی کی جو جمہوری حکومتی جو سویل حکومتی اس کے ہاتھ میں آ گیا اور صدر دوگان جو تھے وہ اس کے رہنما تھے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور قدم بھی کیا کہ جو ترکی کے معاشرے میں جو دیویجن تھا اس کو بھی انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ایک کرد ترک کے جو کرد ہیں وہ ایک مسلسل یعنی ترکی کے لیے ایک درد سر بنے ہوئے تھے اور ان کی کیفیت جو تھی باغیانہ تھی لیکن 1992 سے یہ معاملات چل رہے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کرد جو ہیں وہ نہ صرف یہاں ترکی میں ہیں بلکہ عراق میں بھی ہیں ایران میں بھی ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی موجود ہیں سنٹرل ایشیا کے میں بھی اور مشٹر کے بستہ کے علاقوں میں بھی ہیں کردستان ایک علاقہ ہے عراق کا بقاعدہ ایک بڑا علاقہ ہے جس کا ایک اپنا خودمقصار سا وزیر آدم بھی ہے امریکہ جو ہے وہ اسے بہت سپورٹ بھی کرتا ہے تو یہ ایک اور صورت کی حالتی دوگان نے جب ان کے ہاں استحقام معاشی استحقام آیا سیاسی استحقام آیا اور دیگر جو ادارے سے ان کا دخل ختم ہوا تو انہوں نے کردوں سے جو نیشنل ریس پارٹی تھی اس سے بھی مذاکرات کیے اور وہ حالانکہ کرد لیجر جیل میں تھے ان سے بات چیت کر کے اور یہاں تک پہنچایا کہ گزشتہ سال جو الیکشن ہوئے تھے لوکل باڈیز کے اور قومی الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر یہ جو کرد پارٹی تھی اس کو باقاعدہ شمولیت اس نے اختیار کیا اور دسویں صدی سیٹیں گئی اور انہوں نے اس بات کے لیے اسے آفر بھی کیا کہ وہ آ کر شامل ہو جائے لیکن ترکی کے ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ترکی میں جو سیکولر جو قوت تھے وہ تھوڑی زیادہ ایکٹیف تھے اور انہوں نے اس بات کی طرف بہت زیادہ کہا کہ شاید اردوگان جو ہیں وہ اسے کسی اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ جو ٹیپ کا بند تھا اس کو انہوں خاص طور پر مغربی طاقتوں نے بہت پکڑا اور انہوں نے اردوگان صدی اردوگان پر یہ اجزام لگانا شروع کر دیا جیسے جیسے ان کا استقام آتا گیا کہ وہ جو ہیں وہ دوبارہ شاید عثمانی ترک خلافت کے ریوائیویل کی طرف جا رہے ہیں ان کو سلطان کے لقب سے بھی دیا گیا اور تنزیہ طور پر ان کے تذیعہ کیے جانے لگے ان کے مطالق یہ کہا گیا کہ وہ انسانی حکومت کی خلافتی بھی کر رہے ہیں شاید اس میں کئی وجوہات نہیں تھی اس میں ایک بڑی وجہ جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ اسرائیل سے انہوں نے نہ صرف ان کے تعلقات بہت نسلی سطح پر چلے گئے آپ کو شاید معلوم ہو کہ ترکی ان چند ممالک میں سے ہے مسلم ممالک میں تھے جس کے اسرائیل سے بقاعدہ صفاتی تعلقات تھے شروع سے ہی لیکن دوگان حکومت کے اندر یہ بہت نیسی سطح پر چلے گئے فلسطین کے حقوق کے معاملے میں انہوں نے بہت زیادہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا اور ایک ایسا بھی موقعہ کہ تقریباً تعلقات جو تھے وہ بلکل منخطے ہونے کی حد تک پہنچ گئے تو اور دوسرے یہ کہ دوسرا کا ٹسل یہ چڑھا تھا کہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ چونکہ یورپ سے تعلق رکھتے ہیں ایک ترقیافتہ ملک ہیں ایک جو سیکولر اقضار ہے ان کی حفاظداری بھی کرتے ہیں جو کہ یورپی یونین کا مسادبہ ہے تو ان کو یورپی یونین کے اندر بھی داخلہ دیا جائے تو یہ بھی وہ جو تھا برطانیہ نے بھی اس کی خاص طور پر اپوز کیا اور کئی جرمنی بھی اپوز کرتا رہا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں وہ انسانی حقوق کے نام پر وہ داخل نہیں ہونے دیتے تھے وہ اب جو ہے وہ صورتحال اچھا دوسری طرح یہ ہوا کہ بلکل جو بورڈر ہے ترکی کا مشک کے دوسرہ میں وہ بڑا جسے کہتے ہیں بولٹائل ہو گیا عراق سے ان کی سرد ملتی ہے اور سیریا سے یہ تقریباً دونوں ملا کر نو سو کلومیٹر کی سرد ہے جب سیریا کے اندر جب صدر اسد کے خلاف وہ عرب سپرنگ کے تحت بغاوت ہوئی اور اکثریت نے ان کے خلاف کو کیا اور انہوں نے خوضی طور پر اسے کچھ نہیں کوشت کی تو ترکی نے جو اکثریت تھی اور جو اپوزشن تھی اس کا ساتھ دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ صدر اسد کو یہ چھوڑ دینا چاہیے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام کے خلاف اس کی خانہ جنگی کریں اور فوج ان کے اوپر چیز چڑھائی کریں اور لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو اس فاراوٹ کا اس خانہ جنگی کا کہ ترکی کی سرد کے اوپر بے تحاشا جو مہاجرین تھے سیرین مہاجرین وہ آ کر جمع ہوئے جن کی تعداد اب تقریباً تیس لاکھ ترکی بنا جو بتائی جاتے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مہاجرین کی تعداد ہے اور ان کو یہ برنٹ فیس کرنا پڑا اور ان کی یقینی بات ہے اس سے ان کی معاشی صورتحال پہ ہی اثر نہیں پڑا بلکہ ان کی اقتصادی صورتحال پہ ہی بھی پڑا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیریا کی صورتحال کی وجہ سے تقریباً سوہ کروڑ جو کہ آدھی آبادی ہے سیریا کی وہ بلکل بے گھر ہو چکی اور اردن اور لبنان اور دیگر سردوں پہ بھی ہے اور اس کے یورپی یونین نے ایک بڑا معایدہ بھی کیا کہ وہ جو مہاجرین ہیں اس کے لیے وہ گیٹوے کا کام دے اور وہ ان کو ان کی جہاں پر روک ٹوک کرے تو یہ بھی ایک صورتحال تھی اور ترکی نے یورپی یونین کے ساتھ ایک معایدہ بھی کیا اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہو گیا کہ اس نازک موقع پر بھی یورپی یونین کا ساتھ دے اور اس وقت وہ مائیگرنٹ کے مام میں میں یورپی یونین کی مدد بھی کر رہا ہے تاہم ابھی تک انہوں نے یورپی یونین نے اپنا باہد آئی فانی کیا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یورپی اہل دانش اہل صحافت میڈیا جو ہے وہ اردوگان حکومت کا شدید کر رہا ہے وہاں پر ایک تحریک بھی چلی جسے گولن تحریک کی جاتا ہے جو کہ فتح اللہ گولن ایک صاحب تھے جو کہ جنہوں نے ایک سلسلہ تعلیمی اداروں کا وہاں پر قائم کیا تھا ایک زمانے میں وہ صدر اردوگان کے ساتھ بھی رہے ہیں لیکن پھر وہ اس کے بعد وہاں سے خود سافتہ قسم کی جلاوطنی اختیار کر کے پینسلوینیا میں اس وقت ہیں جس کا ابھی صدر اردوگان نے حوالہ بھی دیا اپنی تخلیر کے اندر کہ وہ جو ہے پینسلوینیا سے بیٹھ کر کوئی انقلاب نہیں لائے جا سکتا ترکی کے اندر تو یہ وہ تھے اور ان کے متعلق مسلسل ان کا یہ کہنا ہے کہ گولن صاحب جو ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کر ان کے خلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں مغربی طاقتوں کی شہ کے اوپر اور ان کے حکومت کے خلافوں کر رہے ہیں اچھا پھر یہ ہے جو صدارتی انتخابات ہوا اس کے اندر بڑے واضح اکثریت حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیا بھی دیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے اور اس قسم میں وہ چینجز بھی لے آئے ہیں جب ہوئی قسم کی کہ وہ جو ہیں وہ یہ چینجز لاکر ایک صدارتی نظام یہاں پر قائم کریں گے اس کے اوپر بھی بڑا قسم کیا ہے ویسٹرن پریس نے اور مغربی اہل دانش وغیرہ انہوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے زیادہ وہ جو ہے وہ ہو جائے گی ڈکٹیٹر شریف جیسا نظام آئے گا اور سلطان جیسا نظام آئے گا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں بھی ڈائیٹ کلیکشن ہوتا ہے اور وہ صدار آتا ہے اور فرانس میں بھی صدارتی نظام ہے اور کئی منخوں میں بھی صدارتی نظام ہے جو کہ وہ رون کرتے ہیں لیکن ترکی کے اوپر ان کی خاص نظر ایت رہی اور وہ ان کو بڑا صدارتی دکان کو کرٹسائز کرتے چلے جا گئے جس کی وجہ سے بھی یہ ہوا کہ ترکی جو تھا وہ ان کے نشانے پر بھی رہا اور کئی معاملات میں ترکی کے اس لیے کمزور بھی ہوتا چلا گیا عالمی صدارتی ان کو کمزور کرنے کی کوششیں جو تھی وہ اس طرح سے بھی جاری رہی اور جیسے کہ ہم نے بتایا اسے مشرق کے بستہ میں بھی لیکن ترکی کی اردوگان حکومت نے ایک اور بڑا کارنامہ یہ کیا کہ انہوں نے سارے مسلم ممالک خاص طرح پر عربوں سے تعلقات ترکی کے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری آدمی جن کے بعد خراب رہے ترکی کو بہت شکوا رہا عربوں سے کہ اس نے اس کے کافی ان کے خلاف جو ہے وہ اس دمانے میں انگریزوں سے اور دوسرے طاقتوں سے ملک کے کاروائی بھی کی لیکن اردوگان نے اس کو ختم کیا اور وہ عربوں کے ساتھ کھڑے رہے اور یہ جو سیریا کا بھی معاملہ ہے اور یہ جو عراق کا بھی معاملہ ہے اس میں وہ ایک ہی پیچ میں ہیں سعودی عربیا سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہو چکے ہیں خریجی ممالک سے تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں وہ بھی صدر بشر بشارم اسد کی حکومت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب موریہ توان بھی لائیہ اور عرب بھی یہ کہتے ہیں بلکہ اس معاملے وہ ایران کے بھی کرٹک ہیں تو یہ سارے معاملات تھے اور چونکہ اس کے بعد ترک حکومت کو اس بغاوت کا بھی شاملہ سامنا ہے اور وہ اس کے خلاف بھی کارروائی کر رہی ہے تو غالباً اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو جو ایک گروہ تھا ایک چھوٹا سا گروہ تھا جس کو کہ حدیعہ کے فوج کی جو ٹاپ براس تھی اس کی بھی حمایہ ساتھ نہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فوجی بغاوت تھی بہت جلدی ختم ہو گئی بہت جلدی پچھل دی گئی عوامی طاقت نے اسے پچھلا اس کے خلاف کوئی بہت بڑی فوجی کارروائی نہیں کرنی پڑی اور عوام چونکہ سڑکوں میں نکل آئے تھے صدر اردوگان کی پپلر اپیل کے اوپر اور اس لیے وہ ختم کرنا پڑی عوام کی رائی اچھی کہ جمہوریت جو ہے وہ قائم رہے تو لیکن یہ ہے کہ جو یہ اس قسم کی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی یہ جو ایک طرف سے انہیں ویسٹرن اور مغربی پریس کا جو سامنا تھا پھر یہ کہ دباؤ تھا امریکہ کا بھی کہ انسانی حقوق کے نام پہ یورپی یونین کا بھی ان کے اوپر دباؤ تھا باوجود اس کے کہ وہ نیٹوں کے اندر اس کا ساتھ دے رہے تھے دائش کے خلاف بھی کارروائی کر رہے تھے لیکن یہ ساری چیزیں ملکے جو تھی وہ ایسا محول پیدا کرنے میں شاید کامیاب رہی کہ اس قسم کی سوچ پیدا ہوئی جو کہ دو دار ساتھ کے بعد خاصی ختم ہو گئی تھی اور کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ شاید اگر پھر اگر اردوگان حکومت کے خلاف ایک کارروائی کیجئے اور جمہوری حکومت کی بساتھ کو رپیڈیا جائے تو کامیاب شاید ہو سکے لیکن ایسا قتل نہیں ہوا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا اور ساری دنیا نے اس بات کے بعد سب کا سانس لیا خود وہ طاقتیں جو انہیں کرٹسائز کرتی رہی مغربی یورپی طاقتیں اور خود امریکہ کی طرح سے بھی یہ کہا گیا کہ جی وہ جمہوری حکومت کا ساتھ دیتے ہیں روس کی طرح سے کہا گیا پورے یورپ کے ممالک کی طرح سے کہا گیا جس میں جرمنی برطانی اور دوسرے بڑے سٹرانگ ممالک شامل تھے مسلمان پاکستان کی طرح سے کہا گیا بلکل کھل کے پاکستان کی حکومت نے وزیر آزم نے ترک اس کا جمہوری حکومت کا ساتھ دیا اردوغان کا اور انہوں نے کہا کہ جو عمامی جمہوری حکومت ہیں ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اور یہی وہاں کا جمہوریت کا نظام ہے اس کو اسی طرح قائم و دائم رہنا چاہیے اردوغان کی جو کوششیں ہیں اس کو بہت مضبوط اور مستقم کرنے کی اس کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ جو ٹوٹل محول ہے ترکی کا اس کے اندر یہی خیصلہ ہے عمام کا اور اس میں ایک اور اچھی بات بھی ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ جی وہ اردوغان جو ہیں وہ اور اس کے معاشرے میں بڑی تقزیم ہیں اور وہ جو خاص طور پر جو سیکولر جیسے ریپبلیکن پارٹی وغیرہ وہ جو ہیں وہ اردوغان کو کمزور کرنے کے لیے لگے رہی ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسے انہوں نے بھی اس موقع پر جمہوریت کا ساتھ دیا تو اگر کوئی ڈیویجن بھی ہے تو یہ بھی ایک اچھا موقع دوغان کو آیا اور جمہوریت کے لیے بہت اچھے کوشہ ہند ہے کہ وہ ساری طاقتوں نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ کامیابی سے چلے تو اس طرح اس سے یہ ہے کہ اس سے یہ امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ڈیویجن بھی ہے تو اسے پارٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر سے یہ بیٹھا جا سکتا ہے چاہے وہ اس کا ایک نکاتی جندے کیوں نہ ہو کہ ترکی کے اندر جمہوریت کو مضبوط اور مساکم کیا جائے